راہل گاندھی کی یو برگیٹ کے دو خاص نتاؤں نے بھی استیفہ دے دیا کانگریس کا برا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لوگ سوہ چنابوں میں ملی قراری ہار کے بعد 25 مئی کو جب راہل گاندھی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹک میں اپنے استیفہ کا اعلان کیا تھا اس کے بعد پیدا ہوا کانگریس کا سنکٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں این بی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ راش کماز شرما خاص بات نے آج خاص بات یہ ہے بعد میں راہل گاندھی کے اپنا استیفہ ساربجنی کر دینے کے بعد ان کے پکش میں نیتاؤں کے استیفوں کا دور لگاتار جاری ہے تاجہ گھٹنا کرم میں راہل گاندھی کی یو برگیٹ کے دو خاص صدستوں نے اپنے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے جس میں ایک ممبئی کانگریس کے ادھیکش ملن دیوڑا ہے تو دوسرے کانگریس کے مہا سچپ اور یو پی ایسٹ کے پرباری رہے جیوتی رادیت سندھیا ہے جیوتی رادیت سندھیا نے ہار کی نیتک جمعیداری لیتے ہوئے اپنے پد سے استیفہ دیا ہے آٹھ جولائی کو ٹویٹ کرتے ہوئے جیوتی رادیت سندھیا نے اپنے استیفے کا اعلان کیا حالانکہ بعد میں دیئے اپنے ایک بیان میں جیوتی رادیت سندھیا نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی اپنا استیفہ راہل گاندھی کو بھیج دیا تھا لیکن اسے سارب جنک اب کیا گیا ہے دراصل چنابوں سے ٹھیک پہلے راہل گاندھی نے جیوتی رادیت سندھیا کو یو پی ویسٹ کا پربار دیا تھا ساتھی اپنی مہن پریانکہ گاندھی کو بھی مہا سچیب بناتے ہوئے یو پی ایسٹ کا پربار دیا تھا ایسے میں یو پی میں لوگ سبھا کی کل اسی سیٹوں میں سے جیوتی رادیت سندھیا کے حصے میں اٹھتیس اور پریانکہ گاندھی کے حصے میں بیالی سیٹیں آئی تھی لیکن پرنام آنے کے بعد جیوتی رادیت سندھیا کے پربار والی سب ہی اٹھتیس سیٹوں پر کانگریس کو ہار ملی اور کیول ایک سیٹ پر ہی کانگریس امیدبار اپنی زمانت بچا سکا تھا اتنے ہی نہیں جیوتی رادیت سندھیا خود مدیہ پردیش سے اپنی پرپراغت سیٹ گناہ سے چناب ہار گئے وہیں پریانکہ گاندھی کے پربار والی بیالی سیٹوں میں سے کیول ایک کرائیوریلی سے سونیا گاندھی جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی جبکہ امیٹھی سے خود راہل گاندھی چناب ہار گئے تھے اس کے بعد سے ہی نیتک طور پر ہار کی جمعیداری لینے والوں کی کانگریس میں باڑ آ گئی ہے حالانکہ جیوتی رادیت سندھیا کے مہا سچپ کے پد سے استیفے کے بعد پدھے پردیش کانگریس کمیٹی کے باہر انہیں ادھیکش بنایا جانے کی مانگ والے پوسٹر بھی لگائے گئے ہیں لیکن اس پر ابھی تک کانگریس کے کسی نیتہ کا کوئی بیان نہیں آیا ہے راجنیتی خلقوں میں اس بات پر بھی جور پڑ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں بھی نکل کے آ رہی ہیں کہ کیا جیوتی رادیت سندھیا کو کانگریس کا اگلا ادھیکش بنایا جا سکتا ہے لیکن ابھی اس پر کوئی بھی کھل کر بولنے سے بچ رہا ہے وہیں اگر بات ممبئی کی کریں تو ممبئی کانگریس ادھیکش ملن دیوڑا کے استیفے کے بعد ممبئی کانگریس میں چل رہی کھینستان اب کھل کے باہر آگئی ہے دراصل راہل گاندھی کے استیفے کے بعد ممبئی میں ہار کی جمعیداری لیتے ہوئے ممبئی کانگریس کے ادھیکش ملن دیوڑا نے بھی ممبئی کانگریس کو بھی ملن دیوڑا نے دلی میں راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد استیفے کی پیشکش کی تھی لیکن ساتھ جولائی کو استیفہ دینے کے بعد ممبئی کانگریس کو چلانے کی رائے سے بوال ہو گیا دراصل ملن دیوڑا نے رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگامی ویدھان سواجناؤں تک کے لیے پارٹی کو ایک تین سدسیوں کی تمیٹی بنا دینی چاہیے جس پر ممبئی کانگریس کے ورس نیتا سنجے نیروپم نے نشانہ سادھا سنجے نیروپم نے ملن دیوڑا کی رائے کو ناکارتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ تین سدسیوں کی کمیٹی بنانے کا بیچار صحیح نہیں ہے اور اس سے بھوشی میں پارٹی کو نقصان ہوگا اتنا ہی نہیں سنجے نیروپم نے ملن دیوڑا کے استیفہ دینے کی منشاہ پر ہی سوال کھڑے کر دیئے ٹویٹ کرتے ہوئے سنجے نیروپم نے کہا کہ استیفہ میں تیاغ کی بھاونا انتر نہیت ہوتی ہے لیکن یہاں تو اگلے ہی پل نیشنل لیبل کا پد مانگا جا رہا ہے ساتھ ہی اپنے ٹویٹ میں آگے سنجے نیروپم میں لکھا کہ یہ استیفہ ہے یا پھر اوپر چڑھنے کی سیڑھی پارٹی کو ایسے کرمت لوگوں سے سابدھان رہنا چاہیے دراصل یہاں پر سوال کیول سنجے نیروپم اور ملن دیوڑا کے آپسی بیواد کا نہیں ہے آپ کو بتا دیں ملن دیوڑا کو لوگ سوہ چناؤں سے ٹھیک پہلے ہی ممبئی کانگریس کا دھکش بنایا گیا تھا ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہی مہاراشتہ ویدھان سبح کے چناؤں ہونے ہیں اور ایسے میں ممبئی کانگریس میں چل رہا دو دگز نیتاؤں کا اچھگڑا اب کھلے آم سامنے آ گیا ہے اور اس کا اثر ویدھان سبح چناؤں پر پڑھنا تیہ ہے ساتھ ہی جس طرح سے جیوتی روزیت سندھیا نے اپنے پد سے استیفہ دیا ہے اس سے پریمکہ گاندھی پر بھی استیفے کا دباب پڑھنا تیہ ہے ایسے میں آنے والے کچھ دنوں میں یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ استیفوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر آخر رکھتا ہے آپ کو ہمارا رائے کارکرم کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہمارا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے شیئر کرنا نہ بھولے نمشکار